آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں ان چیزوں کے بارے میں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان مسائل کو آپ یاد رکھیں ہو سکے تو نوٹ کر لیں اور کوئی پوچھے تو اس کو آپ بتا بھی دیں یہ مسائل ہم لوگوں کو ضرور معلوم ہونا چاہیے کیونکہ یہ مسائل پتا نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ہم لوگ پریشان بھی رہتے ہیں اور ہمارا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور ہم کو بتا بھی نہیں چلتا اسی لئے یہ روزہ کے ضروری ضروری مسائل ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے تو آئیے جانتے ہیں وہ چیزیں وہ چوبیس چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نمبر ایک جان بوجھ کر کھانا پینا اگر آپ نے یا کسی نے بھی روزہ کی حالت میں جان کر کھا لیا یا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے نمبر دو مشتزنی سے مستربیشن کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے آپ نے یا کسی نے بھی جان کر مشتزنی کر لیا مستربیشن کر لیا روزہ کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر کسی نے مستربیشن کیا اور منی نہیں نکلی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا مشتزنی کی اور منی بھی خارج ہو گئی تو روزہ بریک ہو جائے گا اور یہ مشتزنی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے حرام ہے اسلام میں اور روزہ کی حالت میں اگر کوئی یہ کرتا ہے تو بہت ہی بڑا گناہ ہے ایسے شخص کو توبہ استغفار کرنا چاہیے تو مشتزنی کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے نمبر تین ناک میں دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نمبر چار بیڑی سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزے کی حالت میں اگر کسی نے بیڑی پی لی سگریٹ پی لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر پانچ پانی کی کلی کی اور پانی جو ہے نا وہ حلق سے نیچے اتر گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اب ایسا کوئی جان کر تو نہیں کرتا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کلی کر رہے ہوتے ہیں وضو کرتے وقت اور پانی حلق سے نیچے اتر گیا ہم تو نہیں چاہ رہے تھے پانی حلق سے نیچے اترے لیکن غلدی سے پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر چھے جان بوجھ کر الٹی کرنا مو بھر کر اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے بعض لوگوں کا بعض لوگوں کا خیال یہ ہے اور ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وومٹنگ اگر روزہ کی حالت میں ہو جائے الٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس مسئلے کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں کہ اگر خود بخود پلٹی ہوتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے خود بخود وومٹنگ ہو رہی ہے تو پھر وہ چاہیں کتنی ہو مو بھر کر ہو تھوڑی ہو زیادہ ہو دو بار ہو پانچ بار ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن آپ کا دل گھبر آ رہا تھا آپ روزہ کی حالت میں تھے اور آپ نے انگلی ڈال ڈال کر یا زبردستی آپ نے جان کر وومٹنگ کی ہے نا اور وہ اتنی ہو گئی جس سے مو بھر جاتا ہے مو بھر جاتا ہے ہے نا جیسے ایک کلی مو بھر کے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر تھوڑی ہوئی ہے پلٹی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی لیے نمبر چھے پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ جان بوجھ کر الٹی کرنا اور جان بوجھ کر جو ہم نے الٹی کی ہے وہ اتنی ہے کہ مو بھر کے ہوئی ہے وہ تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور خود بخود جو وومٹنگ ہوتی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نمبر سات حیز کی حالت میں حیز آ گیا مثال کے طور پہ کسی خاتون نے روزہ رکھا اور روزہ کی حالت میں جو ہے وہ پیریٹ شروع ہو گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب اس میں جو ہے نا بڑی غلط فہمی مارے خواتین کے بیچ پائی جاتی ہے کہ زوال سے پہلے پہلے اگر حیز آ گیا تو تو روزہ ٹوٹے گا زوال کے بعد اگر حیز آ گیا پیریٹ شروع ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا ایسا نہیں ہے دیکھئے روزہ کہتے ہیں سہری کا ٹائم ختم ہونے سے سہری کا ٹائم ختم ہونے سے لے کر افطار کا ٹائم شروع ہونے تک یہ پورا ٹائم روزہ کا رہتا ہے اور یہ پورا ٹائم روزہ ہے ٹھیک ہے اب اگر افطار کا ایک منٹ یا دو منٹ باقی تھے کسی کو پیریٹ شروع ہو گیا تو روزہ بریک ہو جائے گا اچھے طریقے سے سمجھیں تو روزہ کی حالت میں اگر حیز آ گیا تو روزہ بریک ہو جائے گا بعد میں رمضان کے بعد آپ اس کی قضاء رکھیں نمبر آٹھ بچے کی پیدائش کوئی خاتون روزے سے تھی اور بچے کی پیدائش ہو گئی تو ظاہر نفاس کے دن شروع ہو جاتے ہیں تو پھر بچے کی پیدائش کے بعد بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور نفاس کے ڈیز جب تک رہتے ہیں اس وقت تک پھر خواتین روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں نمبر نو روزے کی حالت میں شرمگاہ میں کوئی دوہ رکھنا چاہے آگے کی شرمگاہ میں چاہے پیچھے کی شرمگاہ میں اگر شرمگاہ کے اندر کوئی دوہ کوئی رکھ رہا ہے بہت ساری بیماری ایسی ہوتی ہیں جس میں شرمگاہ کے اندر دوہ رکھی جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا تو اگر دوہ کے بغیر آپ کا کام چل سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ رمضان رمضان دوہ نہ رکھیں یا مغرب کے بعد افطار کرنے کے بعد دوہ رکھیں لیکن اگر مجبوری ہے ڈاکٹر نے یہ کہا ہی ہے کہ بھائی دوہ تو رکھنی ہے حرال میں اگر آپ دوہ نہیں رکھیں گے تو مرض بڑھ جائے گا ہے نا اور بیماری ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر آپ روز رمضان میں نہ رکھیں رمضان کے بعد ان روزوں کی قضاء رکھیں ٹھیک ہے اچھا نمبر دس دل کے مریض زبان کے نیچے جو دوہ رکھتے ہیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے دل کے جو مریض جن کو دل کی بیماری ہوتی ہے تو وہ زبان کے نیچے ایک دوہ رکھتے ہیں تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ زبان کے نیچے جو دوہ رکھی جاتی ہے اگر وہ دوہ رگوں کے ذریعے اندر پہنچتی ہے تو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر وہ دوہ تھوک کے ساتھ ڈائریکٹ حلق کے نیچے جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اسی لئے بہرحال بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو دل کی بیماری اور ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ یہ دوہ زبان کے نیچے رکھنی ہے تو اگر دوہ کے بغیر رمضان رمضان کام چل جاتا ہے تو آپ روزے رکھیں اور دوہ رمضان کے بعد چلائیں لیکن اگر ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ نہیں بھئی دوہ تو آپ کو کرنی کرنی ہے دوہ آپ ضرور کھائیں دوہ زبان کے نیچے ضرور رکھیں تو پھر آپ رمضان میں روزے نہ رکھیں بلکہ بعد میں ان کی قضہ رکھیں نمبر گیارہ دوائی کا بھپارہ لینے سے جیسے زکام ہو گیا کسی کو نزلہ ہو گیا تو بھاپ لی جاتی ہے وہ ایک کیپسول آتا ہے پانی میں ڈال کے بھاپ لی جاتی ہے تو کسی بھی دوہ کی بھاپ لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے نمبر بارہ انہلر سے روزہ ٹوٹ جائے گا دمے کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ انہلر کا یوز کرتے تو انہلر سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہی والا مسئلہ ہے کہ اگر مجبوری ہے طبیعت ٹھیک نہیں رہے گی اگر آپ ان ساری چیزوں کے استعمال اگر نہیں کریں گی تو طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی ڈاکٹر نے کہا ہے تو پھر رمضان کے روزے آپ نہ رکھیں بعد میں ان کی قضہ کریں اور اگر دواء کے بغیر انہلر اور یہ زبان کے نیچے رکھنے کی جو دوائیں ان کے بغیر کام چل جاتا ہے تو پھر آپ روزے رکھیں رمضان کے بعد ان دواؤں کا یوز کریں یا افتار کے بعد یوز کریں اچھا نمبر تیرہ بیوی سے ہمبستری کرنے سے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہمبستر ہو جاتے ہیں اور جمع کر لیتے ہیں شرمگاہ شوہر کی شرمگاہ بیوی کی شرمگاہ میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی لازم ہوگا نمبر چودہ میاں بیوی ایک دوسرے کا بوسہ اگر لیں تو بوسہ لینے سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے روزہ کی حالت میں لیکن میاں بیوی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا اور شوہر نے محبت میں بوسہ لیتے ہوئے بیوی کا تھوک اندر لے لیا تو شوہر کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا اگر بیوی نے شوہر کا تھوک اندر لے لیا تو بیوی کا روزہ ٹوٹ جائے گا بہرحال میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت سو کنار ہو رہے ہیں تو دونوں میں سے جو بھی تھوک اندر لے جائے گا دوسرے کا تو روزہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے نمبر پندرہ میاں بیوی کا بات کرتے ہوئے منی کا نکلنا میاں بیوی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں محبت سے اور منی نکل جاتی ہے انزال ہو جاتا ہے تو اگر شوہر کا انزال ہوگا تو شوہر کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر بیوی کا انزال ہوگا تو بیوی کا روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر سولہ مووی دیکھتے ہوئے منی نکل جائے مووی دیکھنا ویسے تو بہت بڑا گناہ ہے رمضان میں تو اور بڑا گناہ ہے نہیں دیکھنا چاہیے لیکن اگر کوئی مووی دیکھتا ہے اور مووی میں کوئی غلط سین آ جاتا ہے جس کی وجہ سے منی نکل جاتی ہے اور وہ روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر سترہ زبردستی کھانا کھانے سے مثال کی طور پر کسی نے زبردستی آپ کے آپ کے جو ہے نا وہ سر پہ بندوق رکھے گا آگے نہیں یہ چیز تو تجھے کھانا پڑے گی یا دوستوں نے مزاق مزاق میں آپ کو زبردستی کوئی چیز آپ کے موہ میں ڈال دی اور وہ الحق سے نیچے اتر گئی تو زبردستی کوئی اگر آپ کو کھانا کھلا دے روزے کی حالت میں تو ابھی روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر اٹھارہ نمبر اٹھارہ تھوڑی سی قے آئے تھوڑی سی قے آئی جیسے کہ بعض دفعہ آتی ہے کہ الٹی آتی ہے اور الٹی آئی آپ نے اس کو تھوکا نہیں باہر آپ نے اس کو تھوکا نہیں اور اندر آپ نے جان پوچھ کر اس کو واپس لے لیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر انیس جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کسی نے وہ کام کیا پھر یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا تو پھر اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا مثال کے طور پہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اب کسی شخص نے بھول کر کھانا کھا لیا بھول کر پانی پی لیا پھر اس کو یاد آیا رہے میں نے تو کھانا کھا لیا میں نے تو پانی پی لیا پھر اس نے یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اب اس نے جان کر پانی پی لیا جان کر کھانا کھا لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا تو جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اگر کوئی شخص اس کام کو کر لیتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا پھر اس کام کو جان کر کر لیتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر بیس دانتوں میں کوئی چیز فسی ہوئی تھی آپ نے اس کو زبان سے نکالا اور وہ اتنی بڑی ہے جس کا سائز چنے کے برابر ہے یا چنے سے زیادہ ہے پھر آپ نے اس کو اندر لے لیا تو آپ کا روزہ بریک ہو جائے گا اور داتوں میں کوئی چیز فسی ہوئی تھی آپ نے اس کو زبان سے نکالا اور وہ چھوٹی سی تھی آپ نے اس کو اندر لے لیا چنے کے دانے کے برابر تو نہیں تھی بلکہ چنے کے دانے سے بہت چھوٹی تھی اور آپ نے اس کو اندر لے لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح سے اگر کوئی چیز آپ نے زبان سے داتوں میں فسی ہوئی نکالی اور چھوٹی سی تھی وہ اور آپ نے اس کو انگلی پہ لیا دیکھا پھر آپ نے اس کو اندر لے لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اگر آپ نے انگلی سے باہر لے آئے مو سے باہر لے آئے آپ انگلی پہ لگا لیا دیکھا پھر اپنے اندر لے لیا تو اگر مو سے باہر آگئی وہ چیز پھر آپ نے دوبارہ اندر لے لیا تو پھر چنے کے برابر ہو یا چنے سے چھوٹی ہو روزہ بہرحال آپ کا ٹوٹ جائے گا یہ تب ہے جب آپ نے اندر ہی اندر زبان سے نکالا اور اندر لے لیا اور وہ چھوٹی سی چیز تھی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہے لیکن اگر چنے کی برابر ہے چنے سے زیادہ ہے تو بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر اکیس بھول کر آپ نے سہری کر لی کب کر لی سہری جبکہ سہری کا ٹائم ختم ہو گیا تھا یعنی سہری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا لیکن آپ نے یہ سمجھا کہ ابھی سہری کا ٹائم ختم تو نہیں ہوا آپ نے سہری کر لی بعد میں آپ کو پتا چلا دو تین گھنٹے کے بعد کہ بھائی ہم نے جو سہری کیے وہ اس وقت کیے جب سہری کا ٹائم ختم ہو گیا تھا تو اب آپ کا روزہ نہیں ہوگا اسی طرح سے افطار کا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا لیکن آپ نے افطار کے ٹائم سے پہلے ہی افطار کر لیا آپ کی گھڑی گلت چل رہی تھی یا کسی نے آپ کو غلط بتا دیا یا بادل چھائے ہوئے تھے اور آپ نے افطار کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے ہی افطار کر لیا پھر آپ کو بعد میں پتا چلا تو پھر روزہ نہیں ہوگا روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر بائیس آپ منجن کر رہے تھے ٹوٹ پیسٹ کر رہے تھے برش کر رہے تھے روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے مکرو ہے ہے نا روزے کا ٹائم جب شروع ہو گیا تو پھر نہ کریں لیکن آپ منجن کر رہے تھے روزے کی حالت میں ٹوٹ پیسٹ کر رہے تھے اور وہ حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح سے نمبر تئیس مکھی مو کے اندر چلی جائے مکھی مو کے اندر چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا یا خود بخود کوئی دھوان آپ کے مو میں چلا گیا دھول مٹی اندر چلی گئی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر جان کر آپ نے دھوان مو میں لیا جیسے کہ لوبان وغیرہ کوئی خوشبو کی چیز آپ جلا رہے تھے جس کا دھوان آپ نے یوں سنگا اور وہ آپ کے اندر چلا گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے تو جان کر اگر آپ دھوان لیتے ہیں چاہے وہ سگریٹ کا ہو بیڑی کا ہو یا کوئی لوبان وغیرہ کا ہو اود وغیرہ جو خوشبو آتی ہے جس کو جلایا جاتا ہے تو خوشبو پھوٹتی ہے دھوان پھوٹتا ہے تو وہ اگر آپ نے جان کر اندر لیا تو پھر روزہ بریک ہو جائے گا نمبر چوبیس پاخانے کی جگہ میں اندر کی طرف اگر کوئی دوہ لگائی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہے نا اچھا آپ نے آپ سو رہے تھے اور سو رہے تھے آپ اور احتلام آپ کو ہو گیا ہے نا احتلام ہو گیا نائٹ فل ہو گیا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا تو بہرحال یہ چوبیس چیزیں تھیں جو میں نے نوٹ کی یہ ساری چیزیں میں نے نوٹ کی تھیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو مجھے امید ہے جو آپ کو پتا چلے ہوں گے اور انشاءاللہ اب آپ کو کوئی کنفیوزن نہیں رہے گی کہ روزہ کب ٹوٹا کب نہیں ٹوٹا لاسٹ کلپ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے آج میں نے آپ کو بتایا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اب انشاءاللہ میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ روزہ کن چیزوں سے مکرو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دعا کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ